انتاغر میں سیکیورٹی گارڈ جیسے کاریو کا پریشکشن لے رہی یواؤں کا دوپیر کا کھانا بند کر دیا گیا نئے بیچ کو یونی فارم تک نہیں دیا گیا ہے کھرن پرہاوی چھیتر کی یواؤں کے لیے کوشن ان نیان کارکرم چلائے جارہا ہے جس کے تحت یواؤں کو سیکیورٹی گارڈ جیسے کاریو کا پریشکشن پچھلے دس اگس سے دیا جارہا ہے اس میں دور انچل سے آئے سو یواؤں کیورٹیوں کو دوپیر کا کھانا دیا جارہا تھا لیکن کلیکٹر کے نردیش کے بعد بھوجن کی ویوستہ بند کر دی گئی دوپیر کا کھانا بند کرنے کی ویسے ڈیم ایف مند میں بھی کمی ہونا اور ٹریننگ میں خرچ ادھک آنا بتایا جارہا ہے یہ جو پارٹ ہے بھوجن کا یہ ہے ایڈنیسٹریشن سے سمبندیت ہمیں جب بولا جاتا ہے کہ کھانا بند کیا جائے گا تو ہم نے ان کو میسیج دے دیا ہے کہ ہمیں اوپر سے عادیس ملا ہے کہ آپ لوگ لنچ لے کر کے آئیں گے اس کے بعد جب ہم نے بچوں سے بات کیا ہم لوگ کلاس میں روج پوچھتے ہیں کہ کتنے سارے بچے جو ہے لنچ لے کر آئے ہیں تو ایکشولی کیا ہے کہ یہ بچے کافی دور دور سے آتے ہیں کئی لوگوں کو دو کلومیٹر چار کلومیٹر پیدل چل کے پھر مین روڈ میں نکل کے گاڑی پکڑنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہنچتے ہیں تو جب وہ ناستہ ہی نہیں کر کے آتے ہیں گھر سے اتنا صوبہ نکلتے ہیں تو لنچ لینے والی بات تو تھوڑی سی موسکل ہے جو بچے نجدیک کے ہیں جن کو تھوڑا سمائے مل پاتا ہے وہ بچے اپنا لنچ پہ لے کے آتے ہیں دیکھئے کانکیر جیلہ میں جس چھیتر میں مائننگ ہے اس چھیتر کے لوگوں کو نوجوان بیروڈگاروں کو گاڑ کا جو ٹرننگ دیا جا رہا ہے پرسکشن دیا جا رہا ہے اس میں جو گاڑ ہیں ان لوگوں کو ایک سمائے کا گھر بھوجن نہیں دیا جا رہا ہے یہ بڑی دوربھاگ ایک ویسہ ہے چونکہ جیلہ پرساسن جو ڈی ایم اپ جو مد ہے اس سے وہاں کرتا ہے اور ڈی ایم اپ مد میں اگر بچوں کے جو مائننگ چھیتر کے بچے ہیں ان کے لئے اگر ڈی ایم اپ پھنڈ میں بھوجن کے لئے ایک سمائے کے بھوجن کے لئے اگر پھنڈ نہیں ہے تو بڑی دوربھاگ ایک بات ہے یہ جو